جی ہے بھائی صاحب سب سے پہلے تو بڑی گریڈ ویکٹری ہوئی ہے آپ کی اور کلین سویپ بلخصوص آپ نے ہیپٹ آباز سے کی ہے کیا کہیں گے مجموعی کارکتگی جو پی ٹی آئی کی کے پی کے میں رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی ہمیں تو باندھ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ایکشن میں لے جایا گیا ہے اگر اس کو جو فیر الیکشن ہوتے ہم پورے پاکستان میں دو تا ایک سے جس سے آتے ہیں سینٹر میں بھی اور چاروں صبحوں سے بھی آتے ہیں آہ ایپٹ آباد میں خاص طور پر ہمارے پیشنگ تو چیہرے نئے بھی آئے ہیں تو لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے جی وہ دیا ہے امران خان کے نام کا اور پیڈ آئی کے نام کا تو یہ ایک بیس ٹیم تھا جس میں ہم بلیسمنٹ کر سکتے تھے اور بہتر آہ کنڈریٹ آ سکتے تھے اور الحمدللہ ہم نے دونوں سوائی کی چاروں سیٹیں اور دونوں قومی کی سیٹیں ہم نے جی دیئے آہ یہ اللہ کی خاص بیس ٹیم ہے جی پاکستان پیری کے انصاف پہ اور بوٹ خان تک تھا جی بس دو تائی ایکسریت آپ کو حاصل ہو چکی ہے حکومت سازی کا مرحلہ کہاں تک پہنچا جی صوبے میں تو انشاءاللہ چکہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹی پہ چیزیں ہیں اس کے میں مشکلات ضرور ہیں آہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے رات گئے تک بھی کام ہوا ہے اور آج بھی انشاءاللہ اور کچھ شدائیات ہیں جو خان صاحب سے آج دی جاری ہیں تو میرے خلال میں صوبے میں تو ہم آسانی سے بنا لیں گے اور آہ باقی جگہ بھی دیکھتے ہیں پارٹی کی پیس لیں خان صاحب کریں گے انشاءاللہ جو بلوں گا اس کے مطابق ممکنہ طور پر جو آہ وزیراعال شیپ ہے اس کے لیے آہ نظیر احمد عباسی کا نام بھی آ رہا ہے تو اگر پارٹی آپ کے ورے اعتماد کر دی ہے تو ترجیات کیا ہوں گی آپ کی کی پی میں آہ ترجیات تو میرے خلال میں بننے کے بعد بننا بتا سکتا ہے آہ ہماری ترجی جو پہلی ترجی ہے کہ ہم آہ جو فیصلے پارٹی کیوں گی جس کو بھی پارٹی زمداری سوکتی ہے آہ ہم اس کے قبند ہیں اور آہ ذاتی طور پر میں نے کوائش نہیں زاہر کی کبھی بھی اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا لیکن آہ کچھ عباب کا خیال ہے آہ خاص طور ہزارہ میں آہ اور اس میں کچھ دوستوں کا یہ بھی خیال ہے لیکن میرے خیال میں آہ ابھی جو ہے آہ چیزیں کچھ جب ترجی خان صاحب جو ادایت کریں گے جس کا بھی نام لیتے ہیں جس کو بھی بناتے ہیں تو ہم نے تو پارٹی ویجن اور پارٹی پالیسیز اور پارٹی منچور کے ساتھ ہی چلنا ہے چاہے وہ زمداری مجھے دی جائے یا کسی اور ہمارے کلیگ کو دی جائے انشاءاللہ اس میں تو کوئی کم بھی نہیں ہوگی ہم سب مل کے ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے لوگوں بھی موقعات پر کوشی کریں گے جو ہم پارٹی کے منچور ہے اس کو انپیمنٹ کر سکے بلکر سیچیرمن نے کہا تھا کہ اٹھالیس گھنٹوں میں ہم اعلان کریں گے تو اس حوال سے کیا پیش رفت ہوئی ہے آپ تک مشابرت ہے جی میں رات بھی باپ بیٹھے تھے مشابرت ہے مشابرت سے مراد اقتن یہ نہیں ہے کہ کوئی لابنگ ہو رہی ہے یا کوئی گرپنگ ہے خواہش تو ایک نیشنرل چیز ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے پارٹی کے اندر سے بھی لیکن بہرحال اکمی فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کئی ہے اس میں بہت سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے ابھی تو میں جو ریزرف سیٹس ہیں اس کی مشکلات بھی ہمیں آ رہی ہیں تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر جاتے ہیں کسی جماعت کو وقتی دور پر جائن کرتے ہیں اور پھر ہم ریزرف سیٹس لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس میں کافی قانونی پیشیدگییں بھی آ رہی ہیں دوبارہ ہم پی ٹی آئی میں جو کہ انٹرہ پارٹی الیکشن بھی ہمارا نشان جندی ہم کریں گے اور امید ہے کہ ہمارا نشان بھی اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی پھر دیکھتے ہیں اس میں کچھ لیگل چیزیں ہیں جس کو ہماری وہ ٹیم ورک آٹ کر رہی ہے اوپلی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گا جس ہم اکیس دن تک کلیکشن کی مشن نوٹفکیشن جاری کرنا ہوتا ہے تو کیا اس طوران انٹرہ پارٹی انتخابات ممکن ہیں انٹرہ پارٹی جس طرح آپ جس طرح کہ اس میں سے وہ کیڑے نکال رہے ہیں تو ہر دوسرے تو ایک کیڑا نکال رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سکم ان کا مو بند کرنے کے لیے ہم کوشی کریں اتر وائز تو اب دیکھیں کہ سینگڑوں میں جماعتیں رشتڑ ہے اور اس میں محسنی وہ جماعتیں جنہوں نے کبھی الیکشن کروایا ہی نہیں اے این پی کے ورنے دس کے بیز دار بے جنوانا کیا تھا اور اس کو بعد اس کو نشان سے دے دی گیا تھا کیونکہ ہم ٹارگٹ تھے اور ابھی تک ٹارگٹ ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پبلک کا فیصل ہے اس کے بعد لوگوں کو اپنی اوقات کا پدہ چل چکا ہے اور وہ سمجھ چکے کہ اب یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ اب اس طرح کے تماشی مزید برداشت نہیں کرے گی تو میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے جو یہ میری فیلنگ ہے یا میرا وہی ہے کہ وہی ہے کہ یہ لوگ آج ستا اپنے بیک فٹ پر جا رہے ہیں اور اپنی ڈیوین کے اندر ہی جائیں گے اور اس کے بغیر اس ملک کی جو آپ سمجھے کہ اگر اس ملک کو فیڈریشن کو زندہ رکھنا ہے اور یہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے چلانا ہے اور اس ملک کو ایک جو اکانمی ہماری جو کلیپس کر چکی ہے باقی چیزیں سسٹم میں گورا کلیپس کر چک ہے اس کے لیے ہر بندے کو اپنی ڈیوین کے اندر رہ کے جو ذمہ واری اس کے سر پر ہو وہ اس کو پوری کریں وہ دوسروں کے کام میں داخلت نہ کریں مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یہ جو ہم ابھی کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں انشاءاللہ پارٹی کا خیال ہے کہ ہم سمجھے فائنل بھی کھیلیں گے اور انشاءاللہ فائنل بھی جیتیں گے اس کا قوم کو بھی انتظار ہے چونکہ قوم جو ہے صفحہ پچھلی جو ہماری چتر سالہ تاریخ ہے یہ الیکشن ایک بڑے جینویک الیکشن تھے لوگوں نے اس کو الیکشن سے کم اس کو فرنڈم کے طور پر لیا ہے اور ایک ادم اعتماد کیا ہے ان سو چور ان قوتوں کے خلاف یہ وہ غلط تھا جس ان کو بتا دیا ان کو میسیج بھی دے دی ہے اور میرے خیال میں اب جو سنجیدہ الکے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب چیزیں اپنی عدود میں چلی جائیں اور جو ان کی مقررہ عدود ہیں آئین کے مطابق اس کے اندر ہو رہے کے اپنا کام کریں وہ دیگر چیزوں میں وہ انوار ملا ہو مجھے لگتا ہے لگتا ہے آپ بھی سنیں لکھیں گے کہ اگلے دس پندر دنوں چیزیں سلولی سلولی باقی ایک گندہ نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا میں شاید ہوتے لگے لیکن چیزیں اپنی اپنی حدود میں چلی جائیں گی مدر انٹیگیٹر میرے رہے ہیں آخری سوال کے بل عموم کے پی اور بالخصوص ازارہ ڈیوین میں کہ اپنے ووٹرز کو اپنے کارکنروں کو کیا پیغام دیں گے آپ جو سب سچی بات تو یہ اگر دل سے پوچھیں گے تو میرے پر لفظ نہیں ہے کہ الیکشن کا جو ٹائمنگ تھی یہ کسی طرح بھی ہمیں ہزارہ میں تو سوٹ کرتی نہیں تھی کہ آپ کی بہت بڑی مایگریشن ہو جاتی ہے سلویوں میں لوگ مایگریٹ کر جاتے ہیں شہر کو درف چلیتے ہیں اور پھر ان کا واپس آنا الیکشن ڈے پہ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ایک فیملی کو اگر وہ کسی شہر سے مان جائے گی تو وہ دس بیس تیزہار پر خرچ ہے اور اس مہنگائی میں اور مشکل لگات میں شہر لوگ لوگوں کی ایک قوت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ٹرن آٹ جو میں خوف تھا وہ نہیں ہمیں تو تھا کہ ہمیں شہر پندرہ پرسنٹ پر بھی نہیں جائیں گے لیکن لوگوں نے پھر بھی آلماس ترٹی فائی فوری پرسنٹ تک گئے اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ لوگوں میں ایک اندر ایک غبار بڑا ہوا ہے جو لوگ سچی بات اگریسی ہوئے تھے اور ان کا اب میں جب لاب شکریہ کہتا ہوں تو مجھے بہت چھوٹا لگتا ہے اس جذبے کا کہ جہاں پہ لوگ بیماری میں لوگ مالی طور پر کمزور ہونے کے باوجود لوگوں نے موٹر بائیک بھائی سخت ترین سردی میں ہمارے نوجوان گئے ہیں تو میں سمتوں کے سلوٹ آجی یہ میری قوم ہے اور مجھے پراؤڈ ہے اپنے قوم پر کہ یہ حجوم سے قوم کی طرف چلی کیجئے بہت شکریہ سر